گوڈ مارننگ فرنڈز کیسے ہیں آپ سب بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ میں اسی ہفتے سے میچ کی شروعات ہونے جا رہی ہے کافی لمبے انتظار کے بعد چلو ٹھیک ہے ٹیم انڈیا کے سوپر سٹارز کو ہم کھیلتے ہوئے دیکھیں گے ہم سب کے فیوریٹ ہٹمنٹ کی کپتانی ہوگی ویرات کوھلی کا بلہ چلے گا کیل راہل ہیں رشب پند کی ٹیسٹ میچز میں واپسی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے جسپیت بھمرا جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مائٹو بھی بانگلہ دیش کے خلاب میں نہیں کھیلیں گے لیکن ان کی گین بازی دیکھنے کو ملے گئے ہیں اور بانگلہ دیش کے پاس میں ایک ایسا گین باز ہے جس نے کوہرام مچا دیا ناہد رانا آپ لوگوں نے ضرور ان کے بارے میں سنا ہوگا نہیں سنا ہے تو آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے خلاب میں جو ٹیسٹ میچ بانگلہ دیش نے کھیلا تھا اس میں ناہد رانا نے پاکستان کی ٹیم کو توڑ دیا تھا ایک سو پینٹالیس کی ایوریج سپیڈ ہے اس بندے کی اس گین باز کی اور لگاتار مطلب اس سپیڈ پر گین باز ہی کرتے ہیں اور کافی تیز گتی سے گین کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح لائن اور لیندھ کو منٹین کر کے چلتے ہیں بہت ہی کفائیتی گین باز ہے بہت ٹیلنٹڈ گین باز ہے ناہد رانا اب بھارتیہ ٹیم نے بھی ان کو فیس کرنا ہے ٹیم انڈیا کو بھی ان کے خلاب میں بلے بازی کرنی ہے اور اسی لیے بھارتیہ ٹیم نے بھی ایک بڑا پلان تیار کیا ٹیم انڈیا کے نیٹ بولر کے طور پر ایک ایسے گین باز کو بلائے گیا ہے جو کی سکس فائیو ہائٹ ہے ان کی یعنی کہ آپ سوچئے کہ اتنے لمبے گین باز ہیں اور ان کی گیند جب پڑتی ہے ایک سو چالیس ایک سو پہنٹالیس کلومیٹر کی رفتار کی تو اچانک ہی گیند اچھلتی ہے اور ان کو ایسے نیٹ بولر بھارتیہ ٹیم نے اپنے ساتھ رکھا ہے اور ان کا نام ہے گرنور برار جو کی پنجاب سے آتے ہیں پنجاب کے لیے ہی رنجی ٹروفی میچز کھیلتے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے ان کو پنجاب کی ٹیم میں دیکھا ہوگا آئی پیل میں وہاں پر بھی انہوں نے اچھی خاصی گین بازی کی ہوئی ہے نیٹ پر بہت لوگوں کو پربابت کیا ہوا یوبا گین باز ہیں ہائٹ ان کی کمال کی ہے چھے فیٹ پانچ ان کی ہائٹ ہے اور ٹیم انڈیا نے اس لیے یہ سٹیپ لیا گرنور برار کو اپنی نیٹ بولر کے طور پر شامل ان کو کیا گیا ہے اب بھیاس میں کیونکہ ناہید رانہ بھی بانگلہ دیش کے کافی لمبے کتکاتھی کے گین باز ہیں اور جب ان کی گیندیں ایک سٹن اچھائی سے پڑے گی جب ہاتھ سے ناہید رانہ گین کو ریلیس کریں گے تو عبیسی بات ہے کہ 145 کلومیٹر کی جس گین باز کی ایوریج سپیڈ ہو جب اس کی گیند اس اچھائی سے چھوٹتی ہے تو پھر ٹپا کھا کر کے گیند اترکت اچھال ضرور لیتی ہے اور ایسے میں بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کو ناہید رانہ پریشان کر سکتے تھے لیکن اسی کے توڑ کو دیکھتے ہوئے اور ان کو کس طریقے سے کھیلا جائے بھارتیہ ٹیم نے ایک بہتر اب بھیاس کی پلاننگ کی اور اسی لیے یہاں پر گرنور برار کو بھارتیہ ٹیم کے نیٹ بولر کے طور پر شامل کیا گیا ہے لگاتار وہ بھی محنت کر رہے ہیں مارنی موکل بھی ان سے کافی پربابت ہیں کافی لمبے کتکاتی کے گین باز ہیں افکوس مارنی موکل بھی کافی لمبے کتکاتی کے گین باز ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے جو بلے باز ہیں وہ بھی کافی پربابت ہیں لگاتار ان کی جو شوٹ پچ گیند ہے گودلن سے گیند جو اترکت اچھال پرابت کرتی ہے اس سے بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کو کافی مدد مل رہی ہے اور امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو ابھیاس ہے وہ ٹیم انڈیا کو فائدہ تب پہنچائے گے بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کو جب وہ ناہد رانا کو فیس کریں گے جب وہ بانگلہ دیش کے باقی تیز گیند بازوں کو فیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ مینجمنٹ نے بہت تگڑا قدم اٹھایا ہے اور گرنور برار جو کی یوبا گیند باز ہیں ان کو بھی ایک موقع ملا بھارتیہ ٹیم کے ٹیلنٹڈ بلے بازوں کو گیند باز ہی کرنے کا یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر کے وہ جائیں گے نیٹ بولر کے طور پر ہیں واپس وہ ڈومنسٹک ریکٹ پنجاب کے لیے کھیلیں گے لیکن میں آئیم شور کی نیٹ بولر کے طور پر بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا اور اس کا بہت فائدہ پنجاب کی ٹیم کو ملے گا چاہے وہ آئی پیل کی پنجاب کی ٹیم ہو چاہے وہ ڈومنسٹک ریکٹ میں پنجاب کی ٹیم ہو تو بہت زبردست طریقے کے گیند باز ہیں بھوکال مچا رکھا ہے اس گیند باز نے اور امید کرتے ہیں کہ اگر سٹیک لائن اور لیند پر گیند باز ہی کرتے رہے تو اس سمیں نیٹ بولر ہیں کبھی بھارتیے ٹیم میں بھی ان کو ضرور کھلنے کا موقع ملے گا لیکن ابھیاز لگاتار بھارتیے بلے بازوں کو یہ کر آ رہے ہیں اور ابھیاز بھارتی ٹیم کے بلے باز ان کے خلاف بہترین طریقے سے کر رہے ہیں تو ناہی درانہ کا توڑ ہمیں مل چکا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ٹیم انڈیا کے بلے باز بانگلہ دیش کے تیز گیند بازوں کے خلاف میں بھی جم کر کے رن بنائیں گے آپ کا کیا کہنا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجی کا اور ویڈیو کو ضرور لائک کر لیجی کا دوستو